امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی شخص نے پوچھا بیس سال سے میں آپ کے درس میں بیٹھتا ہوں آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں لیکن میں نے آپ کو کبھی کسی کی غیبت کرتا ہوا نہیں پایا جبکہ میں نے پڑھے لکھوں کو دیکھا بے پڑھے لکھوں کو دیکھا دینداروں کو دیکھا دنیا داروں کو دیکھا علماء کو دیکھا جہلا کو دیکھا مساجد والوں کو دیکھا صدر سیکریٹری کو دیکھا مدرسے والوں کو دیکھا میں نے اچھے خاصے لوگوں کو دیکھا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کی غیبت میں لگا رہتا ہے لیکن بیس سال سے آپ کی محفل میں آتا جاتا اٹھتا بیٹھتا ہوں آپ نے کسی کی کبھی غیبت نہیں کی میں نے سنا ہی نہیں کیوں بھلا ایسا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو اگر مجھے کبھی کسی کی غیبت کرنا بھی ہوا نہ تو میں کسی اور کی غیبت نہیں کروں گا میں اپنی والدہ کی غیبت کروں گا میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا سامنے والے کو بڑا تاجب کہاں تو کبھی کسی کی کرتے نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کرنا بھی ہوا تو اپنی والدہ کی کروں گا اس نے کہا حضرت ایسا کیوں تو فرماتے دراصل بات یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنی نیکیاں گویا اسے دے دیتا ہے تو اگر مجھے اپنی نیکیاں دینا ہی ہو تو میں کسی اور کو کیوں دوں گا اپنی والدہ کو اپنی نیکیاں دوں گا یہ صرف مثال کی سمجھانے کے لیے کہ اپنی نیکیاں تو اس کو دیتا جس سے حسد رکھتا ہے اپنی نیکیاں غیبت کے ذریعے اس کو دیتا جس سے تو دشمنی رکھتا ہے اپنی نیکیاں غیبت کے ذریعے تو اس کو دیتا جس کو تو پسند نہیں کرتا تو ایسا مت کر کے تیری نیکیاں ہاں سے نکل جائیں گے اور اسی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا حرام گناہ کبیرہ ہے اس لیے میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا تو ہمیں اور آپ کو بھی پرہیز کرنا ہے کہ انشاءاللہ